وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت بناہی پر سخت ایکشن انچارچ پاسفورٹ آفیس مزفرگر شہد اقبال کو حدی سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا انچارچ پاسفورٹ آفیس کے خلاف کارروائی کا حکم وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کہنا ہے کرپشن کھینے والوں کے لیے محکمی میں کوئی جگہ نہیں کرپشن کے شکایت پر بلا امتیاز کارروائی ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم حبر کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کرپشن مافیا کی پشت پناہی پر ایکشن انچارچ پاسفورٹ آفیس مزفرگر شہد اقبال کو حدی سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا انچارچ پاسفورٹ آفیس کے خلاف کارروائی کا حکم کرپشن گرنے والوں کے لیے محکمی میں کوئی جگہ نہیں محسن نکوی کا ایسا کہنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے ہمیں اگاہ کریں گے آمیر دوگر جی آمیر اگاہ کیجئے گا کیا تفصیلات ہے جو بالکل ایسا ہی ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کی کرپشن کے خلاف جو ہے وہ سیرو ٹورلن پونیسی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے عوامی شکایات پر جو ہے وہ مزفرگڑ کے جو ڈائریکٹر پاسفورٹ سے شاہید اکوال گورچانی ان کو جو ہے وہ حوضے سے آہ دیا گیا ہے ذرائق کیانیت سے یہ کہا گیا ہے کہ ایجنٹ مافیا اور ٹاؤٹ مافیا جو کہ مزفرگڑ پاسفورٹ آفیس کے پاہر ایک نہیں دو نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایک شہری کی جانب سے مزفرگڑ پریس کلب میں پہلے شکایت ہی گئی کہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ تین سے پانچ ہزار رفعے اضافی جو ہے وہ طلب کرتا ہے اس کے بعد جیپٹی کمیشنر کے نوٹس میں دیا گیا تو جیپٹی کمیشنر کی جانب سے بھی واقعہ کی جو ہے وہ تین پر اوز قبل جو ہے وہ ریبورٹ مانگی گئی تھی مزفرگڑ کے شہریوں نے مزفرگڑ کے صحافیوں نے اور جو مزفرگڑ میں دور طرح سے آنے والے جو پاسکورڈ بنوانے والے سائلین ہیں انہوں نے وزیر داخلہ موسیل نکوی صاحب سے جو ہے وہ برائے راست ترخواب کی تھی کہ اس پر آپ مافیا کے خلاف جو ہے وہ گیرہ تنگ کیا جائے ایکشن لیا جائے اب جو ہے وہ مقاعدہ طور پر وزیر داخلہ موسیل نکوی صاحب جس بارے میں موجود ہیں جو انہوں نے کہا یہ کرپشن کے خلاف کسی بھی صورت جائے وہ کسی بھی طرح کی کوئی ریایٹ جائے وہ نہیں بڑھتی جائے گی انہوں نے وہ کر کے دکھایا اور اسسٹنٹ ڈریکٹر پاسکورڈ مزفرگڑ کو جو ہے وہ پورے طور پر نہ صرف اوپے سے اٹھایا بلکہ ان کے خلاف انکوائری کا بھی حکم دیا اس حوالے سے مزفرگڑ کے شہریوں اور مزفرگڑ کے صاحبیوں نے وزیر داخلہ موسیل نکوی کے اس اقدام کا جو ہے وہ خیر مقدم کیا ہے اور شکریہ داگ کیا ہے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر داخلہ موسیل نکوی جب اپنے دور میں وزیرحالہ تھے تب بھی انہوں نے بہترین کام کی اور بطور وزیر داخلہ جو وہ بہترین کام کر رہے ہیں مزفرگڑ کے شہری جوہو قراجہ تحسین پیج کر رہے ہونے اور اس حوالے سے مزفرگڑ کے شہری جوہو مطمئن دکھائی دیتی ہیں کیونکہ مزفرگڑ کے شہری جوہو نے سوشل میڈیا پر میڈیا پر براہ راست اس کرپشن کے خلاف جوہو وزیر داخلہ سے نوٹس لینے کی ترقاف کی جی آمید روگر ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں بتا رہے تھے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت پناہی پر سکت ایکشن انچارچ پاسپورٹ آفیس مزفرگڑ شاہد اقبال کوہدے سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا انچارچ پاسپورٹ آفیس کے خلاف کارروائی کا حکم وزیر داخلہ محسن نکوی کا کہنا ہے کہ کرپشن کے نوالوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں ہے کرپشن کی شکایت پر ظلہ امتیاز کارروائی ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا کرپشن مافیا کی پشت پناہی پر ایکشن انچارچ پاسپورٹ آفیس مزفرگڑ شاہد اقبال کوہدے سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا انچارچ پاسپورٹ آفیس کے خلاف کارروائی کا حکم کرپشن کے نوالوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں محسن نکوی کا ایسا کہنا ہے حکومت کے ناجائز ٹیکسز کو گورس ٹرانسپورٹرز نے مصرد کر دیا جنوبی پنجاب کے ٹرانسپورٹرز کی ہرتال تیسرے روز بھی جاری ٹرانسپورٹرز نے کینٹینرز کھڑے کر کے سامان کی ترسیل لوک دی بہاول پر بائی باز پر موٹر وے پولیس کے خلاف شدید نار بازی ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے موٹر وے پولیس کے ناجائز چلان ہماری جے پر ڈاکہ ہے ٹیکسز میں کمی اور ناجائز چلان ختم کر کے مطالبات پورے کیے جائیں مزید افصیلات بتا رہی ہیں شکیل سلطان جی شکیل ملتان شہر میں بھی گوش ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ہرتال جاری ہے آج ہرتال کا تیسرا روز ہے اور مظاہرین نے تمام تر سمان کی ترسیل بھی روک دیا ہے اور تمام ٹرانسپورٹ کو اڈوں پر کھڑا کر دیا ہے اس سے آمدور افت اور سمان کا جو دوسرے شہر میں پہنچانا ہے وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے اپنی اڈوں کو بند کر کے کیمپ لگایا ہوئے جہاں پر بینرز بھی لگایا ہوئے ہیں ہرتال کے اور تمام تر جو ٹرانسپورٹرز ہیں انہوں نے کام بند کیا ہوئے بھاول پر بھائیو پاس کے چوک پر موجود ہیں ٹرانسپورٹرز سے بات کرتے ہیں کیا حکومت کے فیصلے ہیں جس کی مخالفہ چل رہی ہے کیا مطالبات ہیں آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب یہ تو پہلے نمبر تھے وہ چلان بہت زیادہ کر رہے ہیں وزن بھی ہمارا پورا ہے اس کی وجہ سے پورا ہونے کے باوجود بھی چلان زیادہ کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹوکن شارٹ ہے جب ٹوکن چیک کرتے ہیں تو شارٹ ہیں جب جرمانے کی باری آتی تو خالی چیٹ بنا دیتے ہیں کہ ہمارا نیٹ نہیں کام کر رہا ہے کمپیوٹر کام نہیں کر رہا ہے پہلے پاسنگ کا ایشو تھا اب پاسنگ بھی ہم کروا رہے ہیں وہ دفتر جا کے اس کے باوجود کہتے ہیں کبھی آپ کی سولہ فٹ گاڑی ہے کبھی ٹھارہ فٹ گاڑی کاغذ مکمل ہونے کے باوجود بھی پانچ پانچ زار دس دس زار پچاس پچاس ہزار کے چلان کر رہے ہیں نجاز چلان کر رہے ہیں ہم اس وجہ سے تیسرا دن ہو گیا اٹھال میں شامل ہیں اٹھال کر کے بیٹھے ہیں بلکل اپنا کاروبار روک کے بیٹھے ہیں ٹریفک چلانس کی بھی ایک پریشانی ہے اور مظاہرین سے بھی بات کرتے ہیں حکومت کے کچھ ٹیکسیز کے بھی نعرے لگا رہے تھے اب لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جناب سانوی نے ٹول ٹیکس ساتھ سارے وداتے نے ڈبل کر دیتے گئے نے چلان اوہ ساڑتے زیادہ لے رہے نے جو دو اسا وزن پائیے پورا پھر بھی کوئی نوگی نے اسا انوچیٹ دینی لنبائی دی دی دن اوور سپیڈ دی دن انہیں صرف ایک خاندہ ذریعہ بنا لے اب افسرانے ہوں جی دو تسیز وزن دے پوندی کیتی دے سخت کرو نا تسیز جڑے بندہ رشوہ لیندے انہوں چھاڑا دن دے یا رشوہ لیندے انہوں بانہ دن دے تسیز جو ہیں وہ نامنظور ہیں اس فیصلے پر نظر سانی کریں اور ٹرانسپورٹرز کو ریلیف دیں جو ان پر نجائز پبندیاں لگا کر ان کا جو کاروبارہ متاثر کیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے دیسرہ روز ہے ہٹال جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر مرمتالبت نامانے کال یوں ہی جاری رہے گی جی شکیل بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اب رکھ کریں گے جامپور کا جامپور میں کوٹ فیس ایکٹ میں ترمیم کا حکومتی فیصلہ پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹک بار اسوسییشن جامپور میں مکمل ہرٹال بار اسوسییشن کا کوئی بھی میمبر عدالتوں میں پیش نہ ہوا مزید جانیں گے جاوید اقبال سے جی جاوید بلکل پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹک بار اسوسییشن جامپور میں کوٹ فیس میں اضافہ کے خلاف جو ہے آج مکمل طور پر ہرٹال رہی کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوا مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹک بار اسوسییشن کے صدر جامپور شاہد سنسر کیا کہیں گے کس حوالے سے ہرٹال کی جاری ہے اور کب تک یہ ہرٹال کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پنجاب بار کونسل کے حکم امتابہ ہرٹال کی ہے اور حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے جو بیسک مشین ہے کہ سستہ اور فور انصاف اس کی نفی کر دیا ہے کوٹ فیس میں ہزار فیسہ تک اضافہ کر دیا ہے جیس درخواست پر اپلیکیشن پر دو روپے کی ٹکار لگنی تھی اس میں پانچ سو روپے کر دیا کر ایک لوگ مظلوم لوگ کے چہری میں آتے ہیں پہلے سے پیسے ہوئے ہیں پھر اوپر حکومت نے ظلم کر دیا ہے اور جب تک یہ کوٹ فیس کا جو اضافہ ہے وہ واپس میں ہی لیا جاتا ہم انشاءاللہ ہرٹال جارے گا سارے پر ہیں جب تک کوٹ فیس میں اضافہ کا فیصلہ جو ہے واپس نہیں لیا جاتا اس وقت کا ہرٹال کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا جس دک بار اسیسیوشن کے صدر کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جو ٹکٹ جو ہے دو روپے ہوا کرتی تھی اب اس فیس میں اضافہ کر کے اسے پانچ سو روپے کر دیا گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے حکومت سے کہ مہربانی کر کے غریبوں پر مزید بوجھنا ہے اور یہ جو ایکٹ ہے اسے فوری طور پر واپس دیا گیا جی جاوید اکبال بہت شکریہ ملتان ون گیا مسالستان کینٹ ریلوی سٹیشن پر سہولیات کا فقدان انتظامیہ کی غفلت کے باعث مسافر خوال ہونے لگے صفائی سیکیورٹی انتظامات اور انفرمیشن سیل ناکام سٹیشن پر پہنچنے والی ٹرینی بھی گھنٹ و تاخیر کا شکار شہری کہتے ہیں سٹیشن پر کھانے پینے کی چیزیں باہر کی نسبت مہنگی ہیں اسی حوالے سے مزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے سیئے زہے بخاری جی زہے بگا کریے گا آج بکل اس وقت ہم جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے ریلوی سٹیشن ملتان کنٹ پر موجود ہیں جہاں پر آج جتنا بڑا ریلوی سٹیشن ہے اتنے بڑے ہی جو ہیں وہ یہاں کے مسائل ہیں جگہ 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 جو ہیں وہ یہاں پر گنگی کے ڈیر جو ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے میں آرے ہیں جو کہ بینچز مسافروں کے لئے بنائے گئے تھے ان کی نیچے بھی پانوں کی پیکے جو ہیں وہ پڑی ہیں گنگی کے جو ڈیر ہیں وہ یہاں پر پڑے ہیں اور یہاں پر اگر ہم صفائی کی بات کریں تو صفائی کی بھی جو ہے وہ یہاں پر کوئی خاص انتظامات جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آرے ہیں اگر ہم اب بات کریں یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے تو یہاں پر جو پلیٹ فورم ہے جہاں پر اس پر موجود ہے پہلے تو سیکیورٹی یہاں پر ایلکار موجود نہیں تھے جب روحی یہاں پر پہنچے تو اس کے بعد ایلکار بھی جو ہے وہ یہاں پر پہنچنا جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے انفرمیشن سیل کی بات کرے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ویرانی کے ڈیرے جو ہے وہ آباد ہے کوئی جو ہے وہ یہاں پر پرسان حال جو ہے وہ نہیں ہے مسافر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوال جو ہے مزید حوال انہی سے جان لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا پریشانی ہے یہاں پر کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ ہے یہ جنوی پنجاب کا سب سب وڑا سیشن ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے سہولیت کے خوددان بہت زیادہ ہے سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کوئی بھی بندہ یہاں پر آ جا سکتا ہے کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے اس کے اندر اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر گندگی کے تقریباً ہر جگہ بٹھیر نظر آئیں گے آپ کو جو ہماری چیزیں ہیں یہاں پر ہمارے ہی پیسے کے ساتھ جو ٹکٹے ہمیں مہنگی مل رہی ہوتی ہیں لیکن اس میں ہمیں کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہاں جا رہے ہیں آپ یہاں سے میں بہاولپور جا رہا ہوں جی یہاں سے ملتان سے بہاولپور کے لیے ہیں لیکن یہاں پر کہنے کا محصص صرف یہ ہے نہ ٹکٹیں کرائے روز بروز مہنگے مہنگے ہونے کی بنیاد پر دیکھیں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہمیں اس طرح آویلیبل نہیں ہے جس طرح آویلیبل ہونے چاہیں گے اس طرح آویلیبلیٹی نہیں ہے آپ کی کہنا چاہیں گے ریلوے جو ہے وہ بہت پرانا ہے لیکن اس کے باوجود جو یہاں پر سہولی ہاتھ ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں سب سے بڑی جو سہولی ہاتھ کا فقدان ہے کہ پلیٹ فارم جب مندان لینے آتے ہیں تو ٹکٹ والی لین میں اس کو لگا دی جاتے ہیں آگے ٹرین نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کا بہتر یہ ہے کہ ایک الگ کاؤنٹر بنایا جائے یہ اگر کنٹرول کر لے جائے تو یہ بہتر جو ہوگا ہوگا کیا کہ نہ جائیں گے سیکیورٹی کے یہاں پر کیا انتظامات ہیں سیکیورٹی کے انتظامات حالانکہ جنوبی پنجاب کا بہت بڑا ریلوے اسٹیشن ہے یہ نا بڑا ریلوے اسٹیشن ہے نہ سیکیورٹی انتظامات ہیں نہ صفائی کا کوئی خاص قیال ہے اور قرائے ان کے اتنے حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں پھر اس کے بعد یہاں سے کینٹین سے بھی کوئی چیز لیں تو اس کے ریٹ بھی ڈبل ہوتے ہیں ان لوگوں کے اور سیکیورٹی انتظامات تو بالکل بھی نہیں ہیں بیچ میں ہم میرا بیک یہاں سے چوری ہو گیا وہ بھی ابھی تک نہیں ملا اس کے لئے بھی روز آکر لگانا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی انتظامات ہیں سیکیورٹی انتظامات بالکل ہی نہیں ہیں ان لوگوں کے سیکیورٹی کے انتظامات بالکل بھی نہیں ہیں میرا کیامرمنن حارون اگر آپ کو سید زہر بخاری بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بہاول پور ریلویس ٹیشن پر سہولیات کا فقدان سٹیٹ آف دی آٹ ریلویس ٹیشن کے واش رومز بند دوہزار اٹھارہ میں بڑی نئی بلڈنگ کے واش رومز کو تعلی لگا تھی کہ واش روم کی اندر گندگی کے دھے تافل پھینے لگا دوسری منزل پر بنے واش روم کا صرف ایک حصہ بہار واش روم میں صفائی کی ابتر صورتحال مسافروں کے لیے وبال جان مسافروں کے لیے بنایا گیا وضو خانہ اور مسجد کو بھی تعلی لگا دیا گئے اسی حوالے سے مزید افصالات سے ہمیں اگاہ کریں کہ تاہر جویا جی تاہر اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل جی بہاول پور ریلویس ٹیشن کی بلڈنگ سٹیٹ آف دی آٹھ طرز پر بنائی گئی تھی اس میں تمام تر سہولیات جو ہیں وہ بہام فراہم کی گئی تھی لیکن وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بنیادی سہولیات ہیں وہ بھی ناپید ہوتی نظر آ رہی ہیں بات کریں واش روم کی تو بلکل جو صورتحال ہے وہ یہاں پر کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے اتنی سمیل آ رہی ہے اور واش روم کو یہاں پر تالے لگے ہیں میں چاہوں گا میرا کیمرمن اکرم شین آپ کو دکھا گیا تو یہ صورتحال ہے مین واش رومز ہیں یہاں پر مسافر جو ہیں آتے ہیں دیکھتے ہیں تلہ لگا ہوا ہے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں اور گندگی کے یہاں پر ڈھیل لگے ہوئے ہیں بلکل یہاں پر کھڑے ہونے کی بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں بن رہی اتنی یہاں پر گندی بدبو آ رہی ہے اور مسافر جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں دودھرا سے مسافر پورے پاکستان سے سفر کرتے ہیں کوئی کراچی جا رہا ہوتا ہے کوئی کراچی سلام آباد راول پنڈی جا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ان کو اتنے بڑے ریلوے سٹیشن ہیں پر جب واش روم کی سلط نہیں ملے گی تو مسافر جو ہیں وہ پریشان تو ہوں گے ہمارے ساتھ مسافر موجود ہیں جو کہ کراچی جا رہے ہیں ہم سے بات کر لیتے ہیں ایک بنیادی سلط ہے واش روم جی جی بالکل بنیادی سلط ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن 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 یہ بہاولپور کا سٹیشن ہے بہت خوبصورت سٹیشن بنیا گیا ہے یہاں جو واش روم ہے اوپر وہ ایک سیڈ چل رہی ہے دوسری سیڈ بند ہے نیچے جو واش روم ہے اس کی مکمل طور پر بند ہے اور بدبو آ رہی ہے باقی جو صفائی کا انتظام ہے وہ بھی قدر اچھا ہے جو پانی کا انتظام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے پانی بلکل تھنڈا ملتا ہے اور چوبیس گھنڈے پانی تھنڈا ہوتا ہے جو اتنی دور سے آ رہا ہے جس نے واش روم کو جس کی حاجات ہے وہ جائے گا تو واش روم نہیں ہوں گے تو پھر اس نے بڑی بڑھنے کا کیا فائدہ بات تو آپ کی صحیح ہے واش روم اگر کھلا ہوگا تو وہی فیادہ ہے نا تو ہے اگر واش روم میں بلکل صفائی ہونی چاہیے جس سیڈ پہ وضو کھانے ہیں وہ سیڈ بند ہے وہاں ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ آیا اس واش روم میں استعمال کیا ہے اس نے ادھر ہی وضو کھانا ہے وزیر ہی اپنا وضو کھانا کے نماز بھی بڑھ سکتا ہے جیسا یہ مسافر کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لیے جو وضو کھانا بنایا گیا ہے وہ بھی بند ہے اور مسافروں کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور مسافروں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریلوے انتظامیہ واش روم کے ساتھ ساتھ جو وضو کھانے ہیں ان کو مکمل فعال کرے جی جی تاہر جوئیہ بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیم یار خان ریلوے سٹیشن پر سہولیات کا فقدان ریلوے سٹیشن چار دوارے سے محروم مسافر پریشان ریلوے سٹیشن پر بیت الخلاقی سہولت بھی موجود نہیں ریلوے سٹیشن کے پنکھے ناکارہ مسافر گرمی میں انتظار کرنے پر مجبور مزید جانے گی آمیر بھٹی سے جی آمیر اگاہ کیجئے کا کیا تفصیلات ہے ریلوے سٹیشن سکھر ڈویزن ریلوے میں سب سے زیادہ آمدن کا ریلوے سٹیشن ہے اتنا بڑا ریلوے سٹیشن ہے اور وفاقی وزیر ریلوے کی جانب سے ریلوے سٹیشن میں سہولیات میں جو ہے وہ اضافہ کرنے یا پھر ان سہولیات کے میار میں اضافہ کرنے کے حوالے سے دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے مگر عملی اقدامات جو ہے وہ صفر ہیں کہ صرف فوٹو سیشنز ہوتے ہیں اور عملی اقدامات کرنے کی بجائے الٹے جو سہولیات موجود ہیں وہ بھی جو ہے وہ دن بدن ان کی جو خرابی ہے یا پھر ان میں جو کمی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کہ سب سے بڑا جو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ریمی ارخہ میں اس وقت شدید گرمی ہے اور 43 سینڈی گریٹ پر گرمی کا پا رہا ہے اس دوران جو ریلوے سٹیشن پر بیٹھنے والے مسافر ہیں ان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پنکیں ہوتے ہیں وہ ناکارہ ہو چکے ہیں اور اس کے ساتھ لائٹنگ کے بھی یہاں پہ انتظامات نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو مسافر ہوتے ہیں وہ شدید گرمی میں بیٹھ کے ان کو کئی کئی گھنٹے ریلوے کی جو ٹرینے ہوتی ہیں ان کے انتظار کی عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں پہ ہے وہ یہاں پہ چار دیواری کا مسئلہ ہے کہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جو مسافر ہوتے ہیں وہ رات کے وقت خود کو اور خود کے جو سامانے اس کو بھی غیر محفوظ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کیمرو مین آپ پہ یہ دکھائے تو مناظر ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ چار دیواری نہ ہونے کے براہ پر ہیں کوئی بھی مسافر جو ہے وہ بغیر ٹکٹ کے یہاں سے گزر بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے اور یہاں پر سب سے بڑا جو مسئلہ ہوئی یہاں پہ سٹاف کی کمی ہے سٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے جو تمام تر جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو فرائز ہوتے ہیں وہ ان کو سر انجام دینے میں صفائی کے حوالے سے ناکس انتظامات ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اگر واشروم ہے تو دو ہے لیکن وہ موسیلی بند رہتے ہیں ناکار رہتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ مسافر آتے ہیں لیکن ان کے لئے واشروم کی جو سہولیات ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں دیگر جو سہولیات ہیں ان کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ تمام تر سہولیات کے نہ ہونے کے ویسے مسافر پریشان ہوتے ہیں ایک تو مسافروں کو جیسے کہ روٹین میں دو سے تین گھنٹے آج بھی رہی مہرخان کے روستیشن پر جو ٹرینے ہیں ان کی عام درافت میں تاخیر کا شکار ہے جس کے بعد مسافروں کو جائے شدید گرمی میں رہی صحیح قصد ہوتی ہے وہ سہولیات کے فقدان کو پورا کر دیتی ہے جی آمیر بھٹی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لئے دشتر سبطال سے آرٹوپیڈک اور نیورو سرجری وارڈز ختم کرنے کا محاملہ ہائی کوٹ بار اسوسیشن کے عہدے داران احتجاجی پریس کانفرنس ہائی کوٹ بار کے صدر ملک سجاد حیدر میتلا جنرل سیکیٹی سید انیس مہری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جنوبی پنجاب کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے لوگ بھی نشتر ہسپیٹر ملکان سے مستفید ہوتے ہیں نشتر ہسپیٹر ملکان میں ہزار بیڈز دی کپیسٹی ہے نشتر ہسپیٹر ملکان میں انتیس وارڈز ہیں اور ایک آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ ہے نشتر ہسپیٹر ملکان میں پندرہ آپریشن پھیٹھرز ہیں نشتر ہسپیٹر ملکان جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے صحت کی بہترین سہولیت فرہم کر رہا ہے نشتر ہسپیٹر ملکان کے بعد جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے کارڈیالوجی ہسپیٹر قائم کیا گیا حکومت پنجاب نے میربانی کی جب کارڈیالوجی ہسپیٹر اسٹیبلش ہو گیا ورکنگ کپیسٹی میں آ گیا آج کارڈیالوجی ہسپیٹر جنوبی پنجاب پلوچستان اور کارڈیالوجی ہسپیٹر ملکان میں پورے ملک سے لوگ آتے ہیں مستفید ہوتے ہیں کارڈیالوجی ہسپیٹر اپریشنل ہونے کے بعد وارڈ نمبر ون نشتر ہسپیٹر میں جو دل کے مریضوں کے لیے تھا وہ آج تک وہاں پہ نشتر میں لوگوں کو صحت کی سہولت دل کے جو مریض ہیں وارڈ نمبر ون میں آج تک سہولیات لے رہے ہیں اسی طریقے سے چلڈن ہسپیٹر نشتر ہسپیٹر کے بعد چلڈن ہسپیٹر اسٹیبلش کیا گیا چلڈن ہسپیٹر کے جو نشتر ہسپیٹر میں وارڈ تھے چلڈن بچوں کے لیے وارڈ نمبر انیس بیس اور وارڈ تھے چلڈن ہسپیٹر کے اپریشنل ہونے کے بعد چلڈن ہسپیٹر انڈیپینڈنٹی بچوں کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں لیکن نشتر ہسپیٹر میں جو وارڈ نمبر انیس اور بیس تھے وہ بھی آج تک بچوں کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں اسی طرح کٹنی ہسپیٹر اسٹیبلش ہوا بھولپور بائی پاس کٹنی ہسپیٹر اسٹیبلش ہونے کے بعد چلڈنپی پنجاب کے لوگوں کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں کٹنی ہسپیٹر انڈیپینڈنٹلی جب وہاں پہ اسٹیبلش ہو گیا تو کٹنی ہسپیٹر کے اسٹیبلشمنٹ کے بعد کٹنی کے جو کٹنی کے جو نشتر ہسپیٹر میں وارڈ تھے سیمن اے اور وارڈ نمبر آٹھ وہ آج تک نشتر ہسپیٹر میں آپریٹیو ہیں اور چلڈنپی پنجاب کے لوگوں کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں اسی طریقے سے فاطمہ ہسپیٹر صرف گائنی کا ہے ملتان کے وسط میں ہے وہ کام کر رہا ہے فاطمہ ہسپیٹر کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو گائنی کے وارڈ نمبر سولہ سترہ اور آٹھارہ تھے انشتر میں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ انشتر ہسپیٹر میں آپریٹیو ہیں اور لوگوں کی صحت کے لیے سہولیات فرام کر رہے ہیں اب گورنمنٹ آف پنجاب نے میربانی کی تیریٹیریل کیر ہسپیٹل نشتر ٹو اسٹیبلش کیا نشتر ٹو دوہزار چوبیس میں اسٹیبلش ہوا ہے اب اپریشنل ہونے جا رہا ہے کچھ دیپارٹمنٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو صحت کی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں پچیس جولائی دوہزار چوبیس کو سیکٹری سپیشلائز ہیلس کیئر اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے ایک نوٹفیکیشن نکال دیا ہے جس کے تحت نشتر ہسپیٹل سے آرثوپیٹک سرجری اور نیورو سرجری ان دونوں کے وارٹ یہاں سے ختم کر کے نشتر ٹو میں لے کے جا رہے ہیں یہ جو ایکٹ ہے سیکٹری ہیلتھ کا انتہائی گیر قانونی کمیشنر ڈیڑا غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس ڈپٹی کمیشنرز کو عوامی شکایات کے فوری ازالے کے احکامات سینیٹری ورکرز کی بھرتی آمدن اخری خراجات سمیت تمام امود میرٹ پر یقینی بنانے کا حکم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمیشنر ڈیڑا غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس ڈپٹی کمیشنرز کو عوامی شکایات کی ازالے کے لیے احکامات سینیٹری ورکرز کی بھرتی آمدن اور اخراجات سمیت تمام امود میرٹ پر یقینی بنانے کا حکم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمیشنر ڈیڑا غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس اس حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بیورو چیف اقبال صادق جی آگاہ کریے کیا تصلاح ہیں بلکہ کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارتی اجلاس ہو رہا ہے یہ اجلاس اسی تناظر میں کیا گیا ہے جو مجیم عباد شریف صاحب پنجاب ان کی اجلاعات مطابق کیلئے ایک ڈیڈ لائن کے گئی ہے تکرمین منٹسپل کارپوریشن کا جتنے بھی شہر کے اور جلاتی معاملات ہیں جت میں صفائی سوپرائی معاملات ہیں سیوریج کا سسٹم میں جسوں کی معاملات ہیں وہ تمام معاملات جو ہیں وہ حل کیا جائے اپنیس کے اندر جو جلہ کونسل کے جیف آفیسر کے اندر شامل تھے منٹسپل کارپوریشن کے جیف آفیسر شامل تھے اور جتنے بھی تمام جلہ اپنیس کے اندر مجھوئے تھے تو اس حوالے سے تمام اداروں کے سربراہان کو بلا کر یہ ادائیہ جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی حوالے سے جو ہے وہ اتاہی نہ کی رہیں اور جو تمام ورکر جو کام چوری کرتے ہوں وہ پاریکار دیا جائے اس حوالے اس لئے کنٹرول رومز کو فال کرنے کی دیا جاری کی گئی ہیں سربراہ کی جدی تکنولوجی کو استعمال میں کی دیا بھی تکنولوجی ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کا حکم ڈپٹی کمیشنر کا کہنا ہے کہ پارکنگ سیکیورٹی سمیت اسبتال میں تمام ٹیسٹو کی سہولت بھی موجود ہوگی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کمیشنر مریم خان نے ادویات کی سٹاکر طبی سہولیات کی انسپیکشن کی مریضوں سے ملاقات کی ایمرجنسی وارڈ کی انسپیکشن کی ملتان میں رنگا رنگ مینگو فیسٹیول کا آج آخری روز اس فیسٹیول کا انعقات محمد نواز شریف زیادہ یونیورسٹی میں کیا کیا سار سے زائد سٹال پر عام کی ایک سو پچاس اقسام رکھی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سہیرہ تارک سے جی سہیرہ بتائیے گا کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے اس وقت میں مینگو فیسٹیول پر موجود ہوں اور ہر سال کی طرح اس بار بھی ہم اپنے ملتان کی خاص صغاز جو کہ دنیا بھر میں ملتان کی پہچان سمجھا جاتا ہے عام اس کا میلہ نواز شریف ایگری کلچر یونیورسٹی میں اس بار سجایا گیا ہے اور اس دو روزہ مینگو فیسٹیول کا آج دوسرا اور آخری روز ہے ابھی کچھ ہی دیر میں اس تقریب میں اس فیسٹیول میں منسٹر ایگری کلچر جو ہیں وہ بھی آنے والے ہیں جو کہ یہاں پر عام کی مختلف پیداوار دیکھیں گے اور میڈیا سے یقیناً گفتگو بھی کریں گے لیکن اس وقت اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہاں پر مینگو فیسٹیول کی کیا صورتحال ہے تو ڈیڑھ سو سے زائد سٹالز لگائے گئے ہیں عاموں کی اقسام اگر ہم گننے بیٹھیں تو وہ گنی نہیں جائیں گی اتنی زیادہ یہاں پر اقسام ہیں 150 سے زائد ڈیفرنٹ اقسام ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں ڈیفرنٹ خوشبو ہے اور منفرد ذائقے ہیں عاموں کی اور سب سے اچھی چیز جو یہاں پر سب سے منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مختلف شیفز آئے ہوئے ہیں مختلف جو سٹوڈنٹس ہیں نوجوان ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس فیسٹیول میں عام کو ایک نئی شکل دی ہے عام کی ایک نئی قسم عام سے بنی ہوئی مختلف جو ڈیشز ہیں ان کو متعارف کروایا ہے جیسا کہ آپ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں میں نے خود بھی پہلی بار یہاں پر دیکھا ہے کہ عام سے بنی ہوئی جو سوشی ہے جو کہ جیپنیز کوزین ہے اسی طرح سے کانٹینینٹل کوزین ہے مینگو باربی کیو اور ان باربی کیوز میں برگرز میں مینگو ساوس سپیشلی استعمال کی گئی ہے دیکھنے والوں کو یقیناً یہ چیز مختلف لگتی ہوگی کہ عام تو میٹھا ہے اور اس سے صرف میٹھا ہی بنتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس فیسٹیول میں آ کر یہ پتا چلا ہے کہ عام سے نمکین جیسا کہ فوڈ آئیٹمز اور کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی تیار کی جاتی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر مینگو گروئرز موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے آپ کہاں سے آئے ہیں اور عام کی کونسی منفرد اقسام ہے جو ہمارے ناظرین کو نہیں پتا وہ آپ بتائیں میں جی بن بوسن ملتان سے آئے ہوں ملک عمران بہنہ میرا نام ہے بہنہ مینگو گروئرز عام کے الحمدللہ ادھر سو سے زیادہ ڈیڑھ سو سے زیادہ اقسام آئی ہوئے اور ادھر جو پرانی ورائٹیاں جو ابھی ختم ہو رہی ہیں اس میں فجری ہے شان خدا ہے لنگڑا ہے وہ بہت ہی کم ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں اور نئی ورائٹیاں کیا وجہ ہے یہ پرانی قسمیں ختم کیوں ہو رہی ہیں وہ جو ورائٹیز ہیں وہ کمرشل ورائٹیز نہیں ہیں اس کے میں اتنا عام نہیں ہوتا اور اس لئے کمرشل ہے زیاری بات ہے جب کچھ بچے گا تو وہ لگائیں گے اس لئے وہ کچھ ختم ہو رہی ہیں آپ کہاں سے تشریف لائیں ہیں اور آپ کا سٹال کونسا ہے کونسی اقسام آپ نے مطاریف کروائیں گے میرا نام ڈاکٹر مکرب بھلی ہے اور میں ایسیوشیئیٹ پر فیس پر ہوں یہاں یونیورسٹی میں تو وہ آرگنائزرز تو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ وہ 40 ورائٹیز 40 ڈیفرنٹ سٹالز ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ مینگو گروڈز کے تو ساؤت منجاب سے اور سیکنڈلی جساں بھی آپ کو جو انگو کی ویلیو ایڈڈ پرڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ پریزنٹ کی گئی ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ فارمرز کے ساتھ ایکسپورٹرز کی تو بسی کے لیے یہاں پہ سپلائی چین کے تمام لوگ مجود ہیں اور ایک یہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ نہ کہ دروہرز کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈ کنزیومر ہیں پبلک اس کے لیے بڑی اچھی یہ ایک فیسیلٹی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور عام کی برینڈنگ کو دیکھیں آپ نے سر یہاں پہ عام کی ڈیڑھ سو سے زائد اقسام کا ذکر کیا ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ایسی کیا خصوصیت ہے جو ان تمام مینگوز کو ڈیفرنٹ کرتی ہے بلکل اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پہلے عام کی برینڈنگ ہوتی تھی لکڑی کی ٹوکریوں میں اور لکڑی کے کریٹ یوز کیا گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ چینج ہو گیا اور اب ہمارا جو گسٹمر ہے وہ بڑا کانشیس ہے اگر پریزنٹیشن اچھی ہے تو اس کی قیمت بھی اچھی مل گیا اور ساتھ میں یہ ہے کہ عام کی جو پوست ہار ویسٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے پردکشن کے ساتھ اور اگر ہم اس کی گریڈڈ ہوگا اس کی کاسمیٹک لک اچھی ہوگی وہ ڈی سیپ ہوگا اور اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک ورائٹی کے تمام جو ہے جو اس میں پیسیز ہیں وہ ایک سال یونی فارم سائز کے نظر آ رہے ہوں گے تو ان کا میچورٹی انڈیکسز ہوگا تو پھر وہ اس میں پریزنٹ اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اور اپنے سٹال کے بارے میں اور فیسٹیول آپ کو کیسا لگا ہے عام کو عام تو پہلی بہت زیادہ مشہور ہے کیا اس فیسٹیول کے بعد اور زیادہ مشہور ہو جائے گا اسلام علیکم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا روحی ٹی وی کا اور ایم این ایس یونیورسٹی کا جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں پہ ہم اپنی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں میرا نام محمد عرشت صدار ڈوگر ہے میں محمد عرشت صدار ڈوگر جی اس وقت جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے یہاں پر عاموں کی مختلف اقسام مینگو فیسٹیول کا حصہ ہے اور شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس مینگو فیسٹیول کو انچوائے کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں جی سہیرہ تارک بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے